وہ اسی طرح جوے وہ ڈر کہاں پر رکھنا ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ سفر کے اندر بھی ہو تو تم ڈرو اللہ کی رسول اللہ کی دعا کیا کرتے ہیں سفر کے اندر یہ جو روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1342 کہ اللہ کی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے جو اس سفر کے اندر نیکی چاہتے ہیں عمل چاہتے ہیں اور تقویٰ چاہتے ہیں یعنی سفر کے اندر بھی جو ہے ڈر چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کے اندر دعا سکھ لائیں کیونکہ سفر کے اندر کیا ہوتا ہے ایک انسان اللہ سے بھی ڈرتا ہے جہاں مقامی جگہ پر ہوتا ہے اگر وہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جگہ پر جاؤں گا تو وہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے لوگ دیکھ لیں گے مولے والے دیکھ لیں گے جماعت والے دیکھ لیں گے مسجد والے دیکھ لیں گے مولانہ نے دیکھ لیا امام صاحب نے دیکھ لیا تو یہاں وہ در کر رکھ جاتا ہے لیکن سفر پر جاتا ہے تو آجاد ہوتا ہے بھئی یہاں تو کوئی مجھے پیچانتا ہے نہیں تب بھار جاتا ہے تو پھر وہ اسی جگہ بھی چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنی جگہ پر ہونے پر نہیں جاتا جو نے دیکھا چلو اپنی جگہ تو پچھر دیکھنے جاتے ہیں نہیں تو یہاں پر چلو ملٹی پلیکس یہاں پر پچھر دیکھ لیتے ہیں اپن یہ چیزیں وہاں پر نہیں کرتے ہیں تو چلو یہاں پر کر لیتے ہیں تو وہ وہاں پر بھاہ جاتا ہے تو سفر میں پیچان والا کوئی ہوتا نہیں وہاں اصل ڈر ہے کیوں کیونکہ وہاں اللہ تم کو مقامی جگہ پر بھی دیکھ رہا ہے تو اللہ تم کو یہاں پر بھی دیکھتا ہے اس طرح عورتے بھی کیا کرتے ہیں کہ اوڑتے جہاں پر ہیں وہاں رہتی ہے وہاں پر تو پورا تقویٰ اکتیار کرتی ہے وہاں پر پورے جو ہے اپنے جو لباس کو پورا وہ پہنیں گے سب کریں گے کیوں کہ وہاں پر ہے مقام لوگ دیکھیں گے لوگ دیکھتے ہیں لوگ پھر کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑے دین کی بات کرتے ہیں اور ان کے پاس میں یہ نہیں لیکن بھار جانے پر شادی کا جب حاملہ ہوتا ہے وہاں جا کر کیا کرتے ہیں سب اتار کر فیک دیا اب وہاں پر در نہیں ہوں تو اللہ یہاں پر بھی دیکھ رہا ہے اللہ وہاں پر بھی دیکھتا تو اصل وہاں پر تو سفر کے اندر بھی در آجائیں اس لئے اللہ رسول Мос sallam نے یہاں پر بھی اس لئے یہ فرمایا تو یہ اللہ رسول Мос sallam نے یہاں پر بھی اس لئے یہ فرمایا ہے کہ ہمیشہ تقوی کی زندگی تم گزار جو بھی تمہارا مرحلہ جو بھی تمہاری ہے تو تقوی کی زندگی تم اکتیار کرو اور اس کے تعلق سے جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صحیح ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستیاسی کہ تم جہاں کہیں بھی رو اللہ سے درو اللہ کا تقوی اکتیار کرو یہ پورا ہی آپ پر بتائیں کہ سفر ہزار جو کچھ ہی سب اس کے اندر آگئے جمین آسمان پانی سب اس کے اندر آگئے کہ سف میں تم اللہ سے در جاؤ جہاں کہیں بھی رو اللہ سے درو چاہے وہ تجارت کا معاملات ہو چاہے سفر کا معاملات ہو تو اس کے اندر ہی چاہے تم اکیلے ہو چاہے لوگوں کے ساتھ میں ہو سب کے اندر تم اللہ کا ڈر تقوی اکتیار کرو